اچھے برج لاہور دے اور یوسفی صاحب کا لا جواب مزا واہ کیا خوب اہد یوسفی جو تھا ہے اور رہے گا مزامین یوسفی بزبان یوسفی لیڈیز اور جنٹلمن یوسفی صاحب موزز خواتین و حضرات اس کا عنوان ہے گجرانوالا گجرانوالا ہے تو یہ ایک سردار جی کا قصہ ہے جو انیس سو سنٹالیس کے بعد گجرانوالا چھوڑ کر کانپور چلے گئے تھے یہ ان کا قصہ ہے سردار جی قرید قرید کے بڑے اشتیاق سے پوچھتے رہے اور میں بڑے وسوخ سے گجرانوالا کا جھوٹا سچا حال سناتا رہا انہوں نے آواز دے دے کے یہ انڈیا میں ہیں سردار جی انہوں نے آواز دے دے کے اپنے بیٹوں پوتوں اور بہووں کو بلایا کہ ادھر آؤ بشارت جی کو سلام کرو یہ نومبر یہ نومبر میں اپنے گجرانوالا ہو کے آئے ہیں ادھر میری یہ مصیبت کہ میں نے لاہور کے علاوہ پنجاب کا صرف ایک قصبہ یعنی توبہ سنگھ توبہ ٹیک سنگھ قریب سے دیکھا ہے وہاں میرا ایک خرد اکھن خالہ کا پوتا ایگریکلچرل بینک میں تین مہینے کی ملازمت کے بعد گیارہ مہینے سے موتل پڑا تھا بس اسی قضیعے کے جغرافیے پر گجرانوالا کو قیاس کر کے ان کی تشنگی رفع کرتا رہا حیرت اس پر ہوئی کہ سردار جی میری فرضی تفصیلات سے نہ صرف مطمئن ہوئے بلکہ ایک ایک کی تصدیق کی میں نے اس نہر کی موجودہ حالت کا بھی خیالی نقشہ کھینج دیا جس میں سردار جی پل پر سے چھلانگ لگا کے کماری بھینسوں کے ساتھ تیرا کرتے تھے میں نے ان کے زمنی سوال کے جواب میں یہ بھی اقرار کیا کہ پل پر دائیں طرف کنال کے ڈھلمان پر جس ٹالی تھلے وہ اپنے سائیکل اور کپڑے اتار کر رکھتے تھے وہ جگہ میں نے دیکھی ہے یہاں سے ایک مرتبہ چور ان کے کپڑے اٹھا کے لے گیا مگر سائیکل چھوڑ گیا اس واقعے کے بعد سردار جی نے بنظر احتیاط سائیکل لارنی چھوڑ دی میں نے جب یہ ٹکڑا لگایا کہ وہ شیشم اب بالکل سوک گیا ہے اور کوئی دن جاتا ہے کہ بوڑھے تنے پر نیلامی آرہ چل جائے تو سردار جی پر رقت تاری ہو گئی حالانکہ ان کا اپنا حال اس شیشم سے کچھ بہتر نہ تھا ان کی انجلی بہو نے جو بہت شوخ اور خوش شکل تھی مجھ سے کہا بابو جی کو ابھی پچھلے مہینے ہی ہارٹ اٹیک ہوا ہے آپ انہیں یاد دلا کر مت رولائیں انکل اس کا انکل کہنا مجھے ذرا اچھا نہیں لگا اور یہ تو مجھے آپ ہی سے معلوم ہوا کہ نہر میں بھینس تیر نہیں سکتی خواہ وہ کماری ہی کیوں نہ ہو سردار جی میری کسی بات یہ شوخ فقرے پر خوش ہوتے تو میرے زانوں پر زور سے ہاتھ مارتے اور اندر سے لسٹرہ گلاس منگوا کر پلاتے تیسرے گلاس کے بعد میں نے ٹائلٹ کا پتہ پوچھا اپنے زانوں کو ان کے دست ستائش کی زد سے بچایا اور گفتگو میں حد درجہ احتیاط برتنی شروع کر دی کہ کہیں بے دھیانی میں مجھ سے کوئی شگفتہ فقرہ مو سے نہ نکل جائے سردار جی کہنے لگے انڈیا میں اپنا ٹرانسپورٹ کا بڑا شاندار بزنس ہے سارا ہندوستان گھوما ہوں پر گجنوالا کی بات ہی کچھ اور ہے یہاں کانپور کی مکعی اور سرسوں کے ساگ میں وہ سواد اور سگند نہیں اور کانپور کا گھڑ تو بالکلی فیقہ پھوک ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ کانپور کے پانی میں پانی بہت ہے جبکہ گجنوالا کے پانی میں شراب کی تاثیر ہے اس سے ان کی مراد تھی کہ گجنوالا کے پانی میں طاقت ہے وہ ہر مفید سہت چیز کو شراب سے تشویح دیتے تھے رخصت ہوتے ہوئے میں نے کہا میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بلا تکلف فرمائیے بولے تو کسی آتے جاتے کہ ہاتھ لاہوری نمک کے تین چار بڑے سے ڈلے بھیج جانا یہ انڈیا میں سردار جی پاکستان کو یاد کر رہے ہیں ان کی تمنہ تھی کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے بیٹوں پوتوں کو ساتھ لے کر گجنوالا جائیں اور اپنے میڈل سکول کے سامنے کھڑے ہو کر فوٹوں بن مائیں توفے میں مجھے انڈین را سلک کا چھوٹا تھان دیا چلنے لگا تو منجلی بہو نے مجھے آداب کیا اس دفعہ انکل نہیں کہا کہ کامیابی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ کو کوئی مشورہ دینے کی جسارت نہیں کر سکتا موسیقی 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 مضبوط آدمی بھی کیسے ٹوٹتا ایسے بھی محتاط لوگ ہیں جو پیکار و فشار زیست سے بچنے کی خاطر خود کو بے عملی کے حصار آفیت میں قید رکھتے ہیں یہ بھاری اور قیمتی پردوں کی طرح لٹکے لٹکے لیر لیر ہو جاتے ہیں کچھ گمسم گمبیر لوگ اس دیوار کی معنی ترختے ہیں جس کی مہین سی درارت جو امدہ پینٹ یا کسی آرائشی تصویر سے بہ آسانی چھپ جاتی ہے اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ نیو اندر ہی اندر کسی صدمے سے زمین میں دھنس رہی ہے بعض لوگ چینی کے برطن کی طرح ٹوٹتے ہیں کہ مسالے سے آسانی سے جڑ تو جاتے ہیں مگر بال اور جوڑ پہلے نظر آتا ہے برطن بعد میں اس کے برقس کچھ ڈھیٹ اور چپکو لوگ ایسے اٹوٹ مادے کے بنے ہوتے ہیں کہ چینگم کی طرح کتنا ہی چباؤ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں دیتے کھینچنے سے کھچتے ہیں چھوڑے سے جاتے ہیں سکر آپ انہیں حقارت سے تھوک دیں تو جوتے سے اس بوری طرح چپکتے ہیں کہ چھوٹا اسے نہیں چھوٹتے رہ رہ کر خیال آتا ہے کہ اس سے تو دانتوں تلے ہی بھلے تھے کہ پپول تو لیتے تھے یہ چینگم لوگ خود آدمی نہیں پر آدم شناس ہیں یہ کامیاب و کامران و کامگار لوگ ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے انسان کو دیکھا پرکھا اور برتا ہے اور جب اسے کھوٹا پایا تو خود بھی کھوٹے ہوئے وقت کی اٹھتی موج نے اپنے حباب کا تاج ان کے سر پر رکھا اور ساتھ گزرانے اپنے تخت روان پر بٹھایا اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ کار کے ونڈ سکرین کی مانند ہوتے ہیں ثابت و سالم ہیں تو سینہِ عارف کی طرح شفاف کہ دو عالم کا نظارہ کر لو اور یک کا یک ٹوٹے تو ایسے ٹوٹے کہ نہ بال پڑا نہ درکے نہ تڑکے یک بارگی ایسے ریزہ ریزہ ہوئے کہ نہ عارف رہا نہ دو عالم کی جلوہ گری رہی نہ آئینے کا پتا کہ کہاں تھا کدھر گیا نہ حضر رہا نہ خطر رہا جو رہی سو بے خبری رہی سنیے سنیے ہر ناکام آدمی کو ناکامی کے بعد ہمدردی کے بجائے لوگ مشورہ دیتے ہیں جس کا اس شخص کو ناکامی سے زیادہ افسوس اور صدمہ ہوتا ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے انسان کا کوئی کام بگڑ جائے تو ناکامی سے اتنی کوفت نہیں ہوتی جتنی ان بن مانگے مشوروں اور نصیحتوں سے ہوتی ہے جن سے ہر وہ شخص نوازتا ہے جس نے کبھی اس کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا کسی دانہ نے کیسے پتے کی بات کہی ہے کہ کامیابی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ کو کوئی مشورہ دینے کی جسارت نہیں کر سکتا ہم اپنے چھوٹے مو سے بڑی بات نہیں کہہ سکتے اور چھوٹی بھی نہیں کہہ سکتے لہٰذا یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم کامیاب ہیں یا ناکام لیکن اتنا اتا پتا بتائے دیتے ہیں کہ اگر ہمارے سکروو اور ڈھبریاں لگی ہوتی ہیں تو ہمارے تمام دوست احباب اور بہی خواہ سارے کام دھندے چھوڑ چھار اپنے اپنے پیش کش اور پانے یعنی سپینرز لے کر ہم پر پل پڑتے ایک اپنا چوکو اور پانے سے ہماری گول ڈھبری کھولنے کی کوشش کرتا دوسرا تیل دینے کے سراخ میں ہتوڑے سے سکروو ٹھونک دیتا تیسرا شبانہ روز کی محنت سے ہمارے تمام سکروو ٹائٹ کرتا آخر میں سب مل کر ہمارے سارے سکروو ڈھبریاں کھول کر پھینک دیتے محض یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم ان کے بغیر بھی فقط دوستوں کی قوت ارادی سے چل پھر اور چر چک سکتے ہیں یا نہیں ہماری اور ان کی ساری عمر اسی کھڑ پہنچ میں تمام ہوئی اس زمانے میں نوجوانوں کا کوئی کام کوئی فیل ایسا نہیں ہوتا تھا جس کی جھپیٹ میں آ کر خاندان کی ناک نہ کٹ جائے ایسا زمانہ دیکھا ہے کہ ہم نے ایک یونیورسٹی میں خاندانوں کے لڑکے زیادہ دن یونیورسٹی میں رہنے کے لیے پیدر پہ کئی سال تک فیل ہوتے رہتے تھے انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ پاس ہو گئے تو واپس گھر جانا پڑے گا اور نوکری تلاش کرنی پڑے گی اس کا حال ہے یہ فیل ہونے کے فوائد اس کا عنوان ہے بشارت کہتے ہیں کہ بی اے کا امتحان دینے کے بعد یہ فکر لاہق ہوئی کہ اگر فیل ہو گئے تو کیا ہوگا وظیفہ پڑھا تو بحمد اللہ یہ فکر تو بلکل رفع ہو گئی لیکن اس سے بھی بڑی ایک اور تشویش لاہق ہو گئی یعنی اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پاس ہو گئے تو نوکری ملنی مشکل یار دوست سب تتر بتر ہو جائیں گے والد ہاتھ کھینچ لیں گے بیکاری بے روزگاری بے ذری بے شغلی زندگی عذاب ہو جائے گی انگریزی اخبار فقط وانٹڈ کے اشتہارات کی خاطر خرید کر پڑھنا پڑے گا پھر ہر کڑھب آسامی کے سانچے میں اپنی کوالیفیکیشنز کو اس طرح ڈھال کر درخواست دینی ہوگی گویا ہم اس عالم رنگ و بو میں صرف اسی ملازمت کے لیے مبوس ہوئے ہیں ایک پھول کے مضمون کو سو رنگ سے باننا ہوگا روزانہ دفتر با دفتر ذلت اٹھانی پڑے گی تاوقتے کی ایک ہی دفتر میں اس کا مستقل بندوست نہ ہو جائے ہرچند کے فیل ہونے کا قوی امکان تھا لیکن پاس ہونے کا خدشہ بھی لگا ہوا تھا دیکھیں کیا گزرے ہیں خدشے پہ خطر ہونے تک بعض لڑکے اس ذلت یعنی پاس ہونے کی ذلت کو مزید دو سال کے لیے ملتوی کرنے کی غرض سے ایمے اور ایل ایل بی میں داخلہ لے لیتے تھے بشارت کی جان پہچان کے جن مسلمان لڑکوں نے تین سال پہلے یعنی انیس سو تینتیس میں بیئے کیا تھا وہ سب جوتیاں چٹخاتے بیکار پھر رہے تھے سوائے ایک خوش نصیب کے جو مسلمانوں میں اول آیا تھا یہ انڈیا کہا لے اور اب مسلم میڈل جو مسلمانوں میں اول آیا تھا اور اب مسلم میڈل سکول میں ڈرل ماسٹر ہو گیا تھا انیس سو تیس کی بھیانت عالمگیر کے ساتھ بازاری اور بیروزگاری کی تباہکاریاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی مانا کہ ایک روپے کے گھنوں پندرہ سیر اور اصلی گھی ایک سیر ملتا تھا لیکن صاحب ایک روپیہ تھا کس کے پاس کبھی کبھی وہ ڈرڈر کے مگر سچ مطمئنہ کرتے کہ فیل ہی ہو جائیں تو بہتر ہے کم از کم ایک سال اور بے فکری سے کٹ جائے گا فیل ہونے پر تو بقول مرزا صرف ایک دن آدمی کی بے عزتی خراب ہوتی ہے اس کے بعد چین ہی چین بس یہی ہوگا نا کہ جیسے عید پر لوگ ملنے آتے ہیں اسی طرح اس دن خاندان کا ہر بزرگ باری باری برسوں کا جمع شدہ غبار نکالنے آئے گا اور فیل ہونے والے اور خاندان کی ناک کٹوانے کی ایک مختلف وجہ بتائے گا اس زمانے میں نوجوانوں کا کوئی کام کوئی فیل ایسا نہیں ہوتا تھا جس کی جھپیٹ میں آ کر خاندان کی ناک نہ کٹ جائے آج کل والی صورت نہیں تھی کہ اول تو خاندان کی موپر ناک نظر نہیں آتی اور ہوتی بھی ہے تو ٹیوبلس ٹائر کی مانند جس میں آئے دن ہر سائز کے پنکچر ہوتے رہتے ہیں اور اندر آپ ہی آپ جڑتے رہتے ہیں اس زمانے میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بعض اوقات خاندان کے دور و نزدیک کے بزرگ چھٹی ساتھویں جماعت تک فیل ہونے والے برخورداروں کی حسب قرابت و طاقت دست خاص سے پٹائی بھی کرتے تھے لیکن لڑکا جب ہاتھ پیر نکالنے لگے اور اتنا سیانہ ہو جائے کہ وہ آوازوں سے رونے لگے یعنی تیرہ چودہ سال کا ہو جائے تو پھر بزرگ اسے تھپڑ نہیں مارتے تھے اس لیے کہ اپنے ہی ہاتھ میں چوٹ آنے اور پہنچا اترنے کا اندیشہ رہتا تھا فقط لانتان اور ڈاٹ فٹکار سے کام نکالتے تھے ہر بزرگ اس کی سرٹیفائیڈ نالائقی کا اپنے فرضی تعلیمی ریکارڈ سے موازنہ کرتا اور نئی پود میں تاہد موٹی نظر انہتات اور گراوٹ کے آثار دیکھ کر اس خوشبہار نتیشے پر پہنچتا کہ ابھی دنیا کو اس جیسے بزرگ کی ضرورت ہے بھلا وہ ایسی نالائق نسل کو دنیا کا چارج دے کر اتنی جلدی کیسے رہلت کر سکتا تھا مرزا کہتے ہیں کہ ہر بزرگ بڑے پیغمبرانہ انداز میں بشارت دیتا تھا کہ تم بڑے ہو کر بڑے آدمی نہیں بنو گے صاحب یہ تو اندھے کو بھی حد یہ کہ خود ہمیں بھی نظر آ رہا تھا یہ پیشین گوئی کرنے کے لیے سفید ڈاڑی یا ستارہ شناس ہونے کی شرط نہیں تھی بہر طور یہ ساری فارس ایک ہی دن میں ختم ہو جاتی لیکن پاس ہونے کے بعد تو ایک عمر کا رونہ تھا خواری خواری ہی خواری زلت ہی زلت دفتر بدفتر ٹھوکریں ہم نے رسان سے پوچھا تم بین الزبا کیوں کر رہے تھے بولا جناب ظلہ منٹ گمری میں جانور کو حلال کر کے کھاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی